کلاس نائنٹھ لچہ نمبر ٹوئنٹی پارٹ ٹو اس کا غزل کی ریڈنگ ہم کریں گے غزل نمبر فول ہم آئی چل رہی ہے پارٹ وان میں ہم نے صرف اس کے شائر کا تارف کیا ہے اوبجیکٹیو وغیرہ اس میں دیکھا اب ہم پارٹ ٹو میں غزل کی ریڈنگ کریں گے پیج نمبر ون ہنڈرڈ فورٹی وان پہ ہیں شیر نمبر ایک اس کا دیکھیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں اجڑا دیار اجڑا یعنی بالکل ہی ویران دیار کہتے ہیں گھر کو یا وطن کو بستی کو بھی کہتے ہیں دیار گھر وطن یا بستی کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار عالم دنیا ناپائے دار جس میں پختلی نہ ہو مضبوطی نہ ہو پائے دار کا متضاد ہوتا ہے پائے دار کہتے ہیں مضبوط چیز کو ناپائے دار ختم ہو جانے والا فانی جو چیز ہوتی ہے فنا ہو جانے والی ہوتی ہے اس شیر میں بہادر شاہ زفر جو ہے اپنی ناکام جنگ ازادی جو ہے اس کے بعد انہوں نے یہ لکھی اپنے قید کے اندر کچھے ہم نے پڑھا کے انہیں رنگون میں بھیج دیا گیا تھا جلا بطن کر کے برما میں بھیج دیا گیا وہیں پہ ان کو قید رکھا نظر بند رکھا اور وہیں پہ انہوں نے یہ غزل لکھی تھی اور اپنی زندگی کے آخری دن انہوں نے نہایت بے چینی سے وہاں گزارے تھے یہ غزل بھی انہوں نے وہیں پہ رنگون کی جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی اور اس غزل میں وہ سار اپنی ان کیفیات کی اکاسی کر رہے ہیں جن کا کہ اس وقت وہ شکار تھے کہ 1857 کی جو جنگ ازادی تھی اس میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو اگر فتح یاب ہو جائیں گے اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہم آپ کو مراعات دیں گے یعنی کچھ ریایتیں دیں گے آپ کو جو ہے وہ بادشاہت بھی دیں گے آپ کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ اہدے دیں گے لیکن وہ انہوں نے غداری کی انگریز نے اور انہوں نے اپنی تمام چیزوں سے پھر گئے اور انہوں نے بہت برا کیا بہدر شاہ زفر کے ساتھ انہوں نے ان کے بیٹوں اور پوتوں کے سر کلم کر دیے ان کو جو ہے بہت ہی بے دردی سے مار دیا اور خود انہیں بھی جلہ وطن کر دیا وطن سے باہر نکال دیا تو بیچارے بہت ہی غم اور بے چینی کی کیفیت میں یہ غزہ لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب میرا دل نہیں لگ رہا میرے اجڑے ہوئے گھر میں یعنی میرا جو گھر تھا میرا جو وطن تھا اجڑ گیا ہے وہ یعنی وہاں پہ میری کبھی بادشاہت تھی سلطنت تھی اب وہ میرے پاس نہیں رہی ہے وہ میرا وطن جو ہے اجڑ گیا ہے میرا گھر تو اب اس میں میرا دل نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اگلے شیر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک فانی دنیا ہے ناپائیدار ہے یعنی اس میں کبھی کسی نے نہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ایک نہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے تو کس کی بنی ہے بنی سے مراد ہے کہ کون یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہے ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے کسی کو بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا تو اگر میرا دل نہیں لگ رہا اس اجڑے ہوئے بھر میں اس اجڑے ہوئے دیار میں وطن میں تو کوئی بھی اس دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ شیر ویسے بھی بہت فیمس ہے بہت پسند کیا جاتا ہے اور مختلف مواقع پر یہ استعمال بھی ہوتا ہے شیر تو اس میں وہ اپنی زندگی چار دن سے مراد یعنی مختصر زندگی ہے عمر دراز یعنی لمبی عمر جو میں مانگ کے لائے تھا عمر دراز لمبی عمر چار دن سے مراد مختصر زندگی ہے دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں آرزو یعنی تمنہ یا خواہش میں اور دو ان خواہشات کے پورا ہونے کے انتظار میں تو بہت شاہ زفر اس شیر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ اپنی جو زندگی ہے جو اللہ تعالی سے مانگی تھی لمبی عمر تو وہ کتنی لمبی چاہے سو سال بھی جی لیں ہم دو سو سال بھی جی لیں آخر کار ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنی زندگی مانگ کے لائے تھا جتنی بھی لمبی عمر مانگ کے لائے تھا وہ چار دن کی زندگی تھی یعنی یہ انسان کی جو زندگی ہے دنیا کی یہ بہت مختصر ہے جب مرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے تو ایسے دنیا کی جو ہماری جتنی بھی عمر گزاری ہوگی بننے کے بعد ہمیں یوں لگے گا جیسے ہم سوئے تھے اور ہم کو خواب دیکھ رہے تھے اور اس خواب سے جاگ گئے ہیں یعنی جتنا ہم خواب دیکھتے ہیں سوتے میں یہ ہماری پوری زندگی چاہے ہم نے سو سال جیئے یا ہسی سال جیئے ہے تو ہماری پوری زندگی اس خواب کی طرح ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار دن کی زندگی ہے اس میں میں اس کو مانگ کے لائے تھا اللہ تعالیٰ سے تو یہ کیسے کٹ گئی کہ دو دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو دن یعنی کہ عادی عمر جو تھی میری خواہشات کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے عارضوںیں کرنے میں گزر گئی اور جو باقی کے دو دن تھے یعنی باقی کی عادی زندگی تھی وہ ان خواہشوں کے پورا ہونے کے انتظار میں گزر گئی تو میری زندگی جو ہے یہ اپنی زندگی سے وہ خوش نہیں ہے تیسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں باغبان کون ہوتا ہے باغ کی رکھوالی کرنے والا مالی سیاد کون ہوتا ہے شکاری ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں فصلے بہار بہار کا موسم فصل موسم کو کہتے ہیں اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلبل جو کہ باغ میں آ کر بیٹھتی تھی اس کو نہ تو باغ کے مالی سے کوئی گلہ ہے نہ اسے شکاری سے کوئی گلہ شکوا ہے کیونکہ اس کی قسمت میں قید لکھی ہوئی تھی کہ اس نے بہار کے موسم میں قید ہونا ہی ہونا ہے یعنی اپنے آپ کو وہ بلبل کو یہاں پہ سے تشبیح دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بلبل جو ہے وہ بہار کے موسم میں قید ہو گئی پکڑی جاتی ہے لوگ باغوں کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح کے پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں تو اسی طرح میں بھی اس بلبل کی طرح تھا مجھے نہ دنیا والوں سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی مجھے انگریزوں سے کوئی گلہ ہے نہ مجھے اللہ سے کوئی گلہ ہے میری قسمت میں یہ قید لکھی ہوئی تھی کہ میں نے زندگی کے اس حصے میں آکے قید میں وقت جو ہے وہ گزارنا ہی ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جابسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغدار میں یہ شعر بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے بہت زیادہ مشہور شعر ہے بہت موقع پر یہ استعمال ہوتا ہے حسرتوں یعنی خواہشوں سے دلِ داغدار یعنی میرا دل داغدار ہو گیا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ درد جمع ہو گئے ہیں اس میں بہت زیادہ تکلیفیں آگئی نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشوں سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور جا کر مسیرہ کرو اب میرے دل میں مزید خواہشوں کے لئے جگہ نہیں ہے میرا دل جو ہے اب بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہے بہت زیادہ میرا دل دعودار ہو چکا ہے دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے دن ختم ہو گئے یعنی اب ان کو موت قریب نظر آ رہی ہے اپنی زندگی کا جو وقت انہوں نے گزار لیا جو باشاحت میں گزار لیا دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کنجے مزار یعنی مزار کے احادے میں یہاں ان کی مراد وطن سوری قبر ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب زندگی کے دن میرے ختم ہو گئے ہیں شام ہو گئی ہے یعنی زندگی کے شام ہو گئی ہے کہ موت اب قریب ہے تو اب مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میری زندگی ختم ہو گیا مجھے بلکہ یہ سکون ہے کہ کم از کم میں قبر میں اپنے پاؤں پھیلا کے تو سوں گا کہ وہ تو میری اپنی ملکیت میں ہوگی وہ تو میرا اپنا گھر ہوگا تو مجھے جو گھر سے بے گھر کر دیا ہے در بدر کر دیا ہے مطلب وہ اپنی جلا وطن ہونے پہ بہت زیادہ غم زیادہ تھے کہ انہیں ان کے وطن سے کیوں نکال لیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مجھے اتمنان ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے تو چلو میں اپنی قبر میں تو پاؤں پھیلا کے آرام سے کھولا ہو کے سوں گا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں کوئے یار سے مراد ان کا اپنا وطن یہاں پر وہ اپنی بدنصیبی کا ذکر کر رہے ہیں مکتہ میں یہ غزل کا مکتہ ہے اس میں بہادر شاہ زفر جو ہے اپنی بدنصیبی کا ذکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بدقسمت ہوں کہ مجھے دفن ہونے کے لیے دو گز زمین دو گز زمین یعنی قبر کی جو زمین ہے تھوڑی سی مجھے اپنے وطن میں کوئے یار یعنی مجھے اپنے وطن میں وہ بھی نہ ملی کہ میں اتنا بدنصیب ہوں یہاں پر اپنی بدنصیبی کا ذکر کر رہے ہیں بہت زیادہ انہیں اس چیز کا غم تھا اور وہ اپنی موت سے پہلے رنگون کی جیل میں تھے تو وہ بہت زیادہ حسرت اس بات پر گیا کرتے تھے کہ ایک بار بس مجھے ازاد فضاء میں سانس لینے کا موقع ملے لیکن ان کو ازاد فضاء میں سانس لینے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور وہ قید کے اندر ہی بند تھے بند کوٹھڑی جیسے ہوتی ہے بلکل اس میں کوئی روشن دان بھی نہ ہو کوئی سراخ بھی نہ ہو ایسی جگہ پہ وہ نظر بند تھے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا یہی حسرت لے کے وہ دل میں دنیا سے چلے گئے تھے اور ساتھ میں وہ اپنی بدنصیبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میں تو کیونکہ ادھر رنگون میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا تو وہ دوبارہ اپنے وطن میں دفن ہونے کے لئے بھی نہیں جا سکے تھے قلیات زفر سے یہ غزل لی گئی ہے آپ نے اس کی ڈائیری آپ کی اس لیکچر کی یہ ہی ہے کہ آپ نے پیج نمبر 140 یعنی بہادر شاہ زفر اور 141 جو غزل ہے اس کا اوبجیکٹیف اور ریڈنگ یہ ہی آپ نے پیپیر کرنی ہے اچھے طریقے سے اوبجیکٹیف کرنا ہے اس کا